بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بہت شکریہ گزار ہوں آپ سب کی کہ آپ اپنا قیمتی وقت میری ویڈیو دیکھنے کے لیے نکالتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا آج ہم ملائی کفتے بنانے جا رہے ہیں بہت ہی ڈیلیشیز بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اسپیشلی جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زبردست دیش ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی یہ دیکھیں میں نے تین نارمل سائز کے آلو لیے تھے اور اس کو بوائل کر لیے ہیں اس کو بلکل فائن میش کر لیا اس میں بلکل بھی لمس نہ ہو ورنہ کوفتے پھٹ جاتے ہیں یہ دیکھیں ایک کپ میں نے پنیر لیا ہے کوٹیج چیز اس کو بھی بلکل فائن میش کر لیا ہے اس میں اٹھ کر رہی ہوں دو ہری میر سے باری چاپ کی ہوئی ہارا دھنیا تھوڑا سا اس میں آٹھ سے دس میں نے کاجو لیا ہے جو بلکل فائن چاپ کر لیا ہے دس سے پندرہ میں نے کشمش لیا ہے نمک ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون ایک ٹی سپون میں نے اس کے اندر بریڈ گرام ڈالے ہیں اور دو ٹی سپون اس کے اندر میں نے میدہ ڈالائے یہ بائنڈنگ کے لیے ہے اس کو ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے یہ بلکل لمس نہ رہے کسی بھی چیز کے تاکہ کوفتے آرام سے بہت اچھے سے بن جائے یہ دیکھیں زیرہ پاورڈر لیا ہے ایک ٹی سپون یہ بھی ایڈ کر رہی ہوں اس میں بہت اچھے سے میں نے اس کو فرینٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کے کوفتے بنا لیں گے دیکھیں کفتے میرے وہ تیز گرم تیل میں آم ڈالیے گا ہندے تیل میں مد ڈالیے گا ورنہ کفتے جو ہیں پھر ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے ہوتھ آرام سے تلیے گا اس کو دل گئے ہمارے اب ہم اس کے گریوی بنانے کے لیے اس کو بنا لیں میں نے ایک ٹی بل سپون بٹر لیا ہے اور ڈیر ٹی بل سپون تقریبا میں نے آئل اس میں اٹ کیا ہے بٹر کے ساتھ تھوڑا سا آئل اس لیے ڈالتے ہیں ورنہ بٹر جل جاتا ہے ایک ٹی سپون اس میں میں نے زیرہ لیا ہے اور ایک انین لیے جو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے اس کو اٹ کریں ہوں میں نے اس میں داڑ چینی کے ٹکڑی ڈالے ہیں دو سے تین چھوٹے چھوٹے سے اس کی خشبو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے مسائلے میں اس کی ہم گریوی بنائیں گے دو ٹومیٹو لیا ہے جو فائن چاپ کر کے رکھے ہیں اس کو اٹ کر رہی ہوں ملتے ہیں ملتے ہیں 15-20 ۔ ملتے ہیں ایسے میں 15-20 ۔ ایسے میں اٹ کر رہا ہوں اس میں اپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کیا آپ کو کیسی لگی ہے دیکھیں اب یہ اچھے سے پکتا ہے اب ہم اس کو اس کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے اب ہم گریوی تیار کریں گے ایک ٹیبل سپون میں نے بٹر لیا ہے اور دو ٹیبل سپون تک لیون اوائل لیا ہے دو اس میں میں نے الائچیں ایٹ کری ہیں اور دو تین ٹکڑے میں نے دو تین ٹیسپون زیرہ اور یہ میں نے وہ بٹر تھا جو میں نے بلینڈ کیا تھا اس کو چھان لیا تھا اس کو اٹ کریں گے یہ ہے جو آلیڈ پکا ہوا ہے تو اس کو بہت زیادہ نہیں پکائیں گے ایک ٹیسپون میں نے اس میں ریڈ چلی پورڈر ہافٹی سپون زیرہ اندھنیا پورڈر ہافٹی سپون اس میں میں نے بلیک پیپر ون فورٹی سپون حلدی پورڈر اور نمک اٹ کیے میں نے اس میں 2-3 ڈیبیل سپونز میں کریم ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں میرے پاس کسوری میں دیئے جس کو میں ہاتھ سے ڈال رہی ہوں ہماری گریوی بلکل ریڈی ہے کوفتیں نکالیں اس کے اوپر ہم پور کر دیں گے کوفتیں بہت زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں تو اس لئے اس کو ڈال کے پکاتے نہیں ہیں اس طرح سے گریوی ساری پور کر دیں گے بہت مزے کی لگتے ہیں اب اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے یہ دیکھیں تھوڑی سی کریم میں نے ڈالی ہے اور ہر دنیا تھوڑا سا سپرنکل کیا اس کے اوپر اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا مجھے اور میرے چینل پر جو نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکیں دیکھیں کتنے زبردست سے یہ ملائک آفتیں تیار ہو گئے ہیں ہمارے میرے انسٹاگرام کو بھی آپ فالو کریں ملتے ہیں ایک نئے ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی موسیقی